عدیل ریاض اب میرے دوستوں میں شامل ہیں یہ ہمارے ساتھ ہر ٹور پر جاتے ہیں ہمارے سیشنز میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ان سے ریگلور ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں ان کے والد انتہائی باہمت انسان ہیں میں نے زندگی میں ان سے زیادہ باہمت انسان نہیں دیکھا یہ ایک بازو سے محروم ہے گردوں کے امراض کا شکار ہیں اور ان کے پیٹ کے ساتھ پشاپ کا بیگ بھی لگا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آج تک انہوں نے حمت نہیں ہاری والد نے انتہائی مشکل حالات میں عدیل اور ان کے بہن بھائیوں کے پروش کی بعضہ عدیل نے والد کی خدمت کی انتہا کر دی یہ خدمت یہ محبت بھی ایک انوکھی داستان ہے ہم کسی دن یہ بھی بیان کریں گے لیکن سر دس ہم عدیل ریاض کے ایک بولڈ فیصلے کی بات کریں گے عدیل صاحب دس ہزار روپے میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے یہ دفتر میں جھاڑو بھی دیتے تھے برتن بھی صاف کرتے تھے مہمانوں کو چائے بھی سرف کرتے تھے اور مالک کی جھڑکیاں بھی سہتے تھے لیکن پھر ایک دن انہوں نے جاب چھوڑ دی اور اپنا کام شروع کر دیا وہ ایک مشکل دور تھا گھر میں کچھ بھی نہیں تھا بہن بھائی پڑ رہے تھے والد بیمار تھے ایک بازو سے محروم بھی تھے اور عدیل صاحب کے اچانک فیصلے سے جو تھوڑی بہت انکم ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی چنانچہ یہ فیملی پریشر میں آ گئی لیکن عدیل صاحب ڈٹے رہے یہ دوبارہ جاب کی طرح واپس نہیں آئے ایک بزنس کے بعد دوسرا کیا دوسرے کے بعد تیسرا کیا تیسرے کے بعد چوتھا کیا یہ کئی بار ناکام ہوئے مگر حمد نہیں ہاری یہاں تک کہ یہ کامیاب ہو گیا اور یہ آج اگر عرب پتی نہیں ہیں تو بھی اس کے قریب قریب ضرور ہیں اور این جوانی میں یہ اچیومٹ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتے یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے میں ان کی اس کامیابی کا کریڈٹ ان کے دو فیصلوں کو دیتا ہوں ہمت نہ ہارنا یعنی ڈٹے رہنا اور دوسرا جاب چھوڑ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ڈیڈا یہ بتاتا ہے جاب چھوڑ کر بزنس کرنا انسان کی زندگی کے دس مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوتا ہے باقی فیصلے ہیں اپنی مادی زبان اپنا مذہب اپنا کلچر اپنا گھر اپنا ملک اپنی فیملی اپنی سوچ اپنی دشمنیاں اور اپنے اساسے چھوڑنا ہوتا ہے جاب چھوڑ کر بزنس کرنا ان دس مشکل ترین فیصلوں میں پہلے نمبر پر آتا ہے گویا یہ فیصلہ مشکل ترین فیصلہ ہوا ڈیٹا یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا میں جاب کرنے والے 99 فیصد لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ مجھے جاب چھوڑ کر بزنس کرنا چاہیے یا نہیں یہ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں صرف ون پرسنڈ لوگ عدیل ریاض کی طرح جاب چھوڑ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے جاب چھوڑ کر بزنس کرنے والے ون پرسنڈ لوگوں میں سے صرف ون پرسنڈ لوگ ناکام ہوتے ہیں 99 فیصد کامیاب ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے جاب سے بزنس میں شفٹنگ کا مشکل ترین کام کر لیا تو پھر بزنس مشکل نہیں رہتا یہ آپ کو بہت ہی آسان محسوس ہوتا ہے ہماری آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو عدیل ریاض کی طرح جاب چھوڑ کر بزنس کرنا چاہتے ہیں ہم آج ان کو پانچ ایسی ٹپس دیں گے جن کے ذریعے یہ جاب سے بزنس میں شفٹنگ کر سکتے ہیں پہلی ٹپ آپ کو کونسا بزنس کرنا چاہیے یہ یاد رکھیں دنیا میں کسی بھی کام کو جاننے اور پوری اطنا سمجھ لے کے لیے پانچ سال چاہیے ہوتے ہیں آپ پانچ سال کام کو سمجھتے ہیں اگلے پانچ سال آپ کی کریڈیویٹی کے سال ہوتے ہیں اس میں مارکٹ آپ کو سیریس لینا شروع کرتی ہے اور ان سے اگلے پانچ سال آپ کمائی کرتے ہیں آپ کے اصاسے اور لائف سٹائل دونوں سیٹل ہونا شروع کردیتے ہیں اور اس سے اگلے پانچ سال میں یعنی پندرہ سے بیس سال کے دوران آپ کی بزنس فلائٹ ہمار ہونا شروع ہوتی ہے چنانچہ آپ جب بھی جاب چھوڑ کر بزنس کریں آپ صرف اور صرف اس فیلڈ میں رہیں جس کے آپ ایکسپرٹ ہیں یا آپ جس فیلڈ میں جاب کر رہے ہیں مثلا آپ فرض کیجئے آپ آئل سیکٹر میں جاب کرتے ہیں تو آپ کس چیز کے ایکسپرٹ ہوئے آپ یقیناً آئل سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ اگر یہ فیلڈ چھوڑ کر ریسٹورنٹ کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ یقیناً فیل ہو جائیں گے اس کے مقابلے میں آپ اگر پانچ سال سے کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے ہیں اور آپ اپنا ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی کامیابی کا امکان زیادہ ہوگا چونچہ آپ جب بھی اپنا بیزو شروع کریں آپ اس فیلڈ میں کریں جس کا آپ کو تجربہ ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے دوسری ٹپ آپ کو جاب چھوڑ کر کب کام کرنا چاہیے؟ آپ اچانک جاب چھوڑ کر ہرگز ہرگز بزن شروع نہ کریں آپ سٹرس میں آ جائیں گے آپ جاب میں رہتے ہوئے اپنا بزنس ٹارٹ کریں اور آہستہ آہستہ کام بڑھاتے چلے جائیں جس دن آپ کے بزنس کا پرافٹ آپ کی تنخواہ کے برابر ہو جائے آپ اس دن اپنی جاب چھوڑ دیں لیکن اس سے پہلے نہیں کیونکہ یہ سیدھی سادھی خودکشی ہوگی تیسری ٹپ جاب کو ہاؤس جاب سمجھے دنیا ور میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈاکٹر سے جو کچھ میڈیکل کالج میں پڑھا ہوتا ہے یہ ہاؤس جاب کے دوران اس کی پیکٹس کرتے ہیں یہ جب تجربہ کار ہو جاتے ہیں تو یہ اپنا کلینک کھو لیتے ہیں یا پھر پیکٹس شروع کر لیتے ہیں آپ بھی آج سے اپنی جاب کو ہاؤس جاب سمجھے آپ اسے انٹرنشیپ یہاں تجربہ بنا لیں اور وید پے ایکسپیلینس حاصل کریں اور پھر ڈاکٹر کی طرح اپنا کام شروع کرتے ہیں آپ اگر اپنی جاب کو ہاؤس جاب سمجھیں گے تو آپ کو پھر جاب بوجھ محسوس نہیں ہوگی یہ آپ کو اپنے مستقبل کے پلان کا حصہ محسوس ہوگی آپ اسے اپنے بزنس کا پارٹ سمجھیں گے چوتھی ٹپ بزنس کا آئیڈیا کہاں سے آئے گا آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں آپ وہاں دائیں بائیں دیکھیں آپ کو اپنے دفتر میں بزنس کے آئیڈیاز کا دھیر ملے گا آپ یقین کر لیں آپ کی جاب کی جگہ صرف ایک جگہ نہیں ہے یہ آئیڈیاز کا بینک ہے بس آپ نے اپنی آنکھیں اور کان کھول لیں اور آپ کو بزنس کے درجنوں آئیڈیاز مل جائیں گے دنیا کا ہر دفتر روز چار سو آئیڈیاز جنرنیٹ کرتا ہے آپ بس اپنے دفتر پر توجہ دیں آپ کو وہاں سے بے شمار حیران کن قسم کے آئیڈیاز مل جائیں گے آپ یہ بھی جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے ہر کامیاب بزنس میں نے اپنا بزنس آئیڈیا دوسروں کے دفتروں دکانوں اور ریڈیو سے لیا تھا آپ بھی صرف اپنے دفتر یا ورک پلیس پر توجہ دیں آپ یقین کریں آپ کو آئیڈیا مل جائے گا اور پانچمی ٹپ آپ کو بزنس گروہ کہاں سے ملے گا دنیا میں ہر شخص کو ہر کام کے لیے گروہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو بھی اپنے بزنس کے لیے گروہ چاہیے ہوگا اور وہ گروہ کہاں سے آئے گا آپ کے لیے بیش گروہ آپ کا باس ہے آپ جاب کرتے کرتے اس کو واش کرنا شروع کرتے ہیں آپ اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھیں اس کا سسٹم کاپی کریں اور اس کی کامیابی اور ناکامی کے حصول اپنے پاس لکھتے چلے جائیں یہ لوگوں کو ہائر کیسے کرتا ہے فائر کیوں اور کیسے کرتا ہے یہ لوگوں سے کام کیسے لیتا ہے یہ اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کو کیسے چلاتا ہے یہ پرچیز اور سیل کیسے کرتا ہے اور یہ اپنے آفیس کو مینج کیسے کرتا ہے آپ اس سے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں بس آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور کانوں سے سنتے رہنا ہے اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ اگر اپنے دفتر سے نکل کا کروڑوں پہ بھی خرچ کر دیں گے تو بھی آپ کو اپنے باس جیسا گروہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ کامیاب بزنسمن ہے چونچہ آپ یہ موقع ہرگیز ہرگیز ضائع نہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کیسا ضرور شیئر کیجئے